جین دوستو سوگا تھے آپ سبی کا ڈیفینس فورس کے ایک نئے ویڈیو میں دوستو بھارت کو ایم سی پروگرام میں بہت بڑی سوالتہ حاصل ہوئی ہے بھارت کے ڈی اے ڈیو نے ایم سی فائٹر جیٹ کے لیے ایک بہت ہی ایڈبانس اور خطرناک سسٹم کو ڈیبلپٹ کیا ہے اور اس کا جلدی پر ایک چھنڈ کیا جائے گا تو پوری خبار جاننے کے لیے ویڈیو کو آنٹھ تک دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور چینک کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ڈی اے ڈیو کی ایک لیب انسٹومنٹ ریسرس اینڈ ڈیولیمنٹ اسٹیبلیسمنٹ جو کی الیکٹو آپٹیکل فار کنٹرول سسٹم میں سپیسل آئیز ہے اسی لیب کے دوارہ الیکٹو آپٹیکل ٹارگٹنگ سسٹم کو ڈیبلپٹ کیا گیا ہے جسے جلدی پر ایک چھڑ کے لیے ریڈی کر دیا جائے گا کچھ ایسا ہی سسٹم امریکہ کے ایپ تھرٹی فائب اور چانہ کے جی ٹین فائٹر جیڈ میں لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی اے ڈیو دوارہ ووکر ایٹ ہنڈر ٹیسٹ بیرڈ ائرکراپٹ پر ائر ون اپلیکیشن کے لیے آئیر سینسر کے فیوریکیشن اور انسٹولیشن کے لیے ٹینر ایسو کر دیا گئے ہیں اس ائر گراپٹ کو ڈی اے ڈیو دوارہ لیچ پر لیا گیا ہے جسے پہلے اتام اے اے سے فائر کنٹرول ریڈار کے پر ایک چھڑ کے لیے استعمال کیا گیا تھا ڈی اے ڈیو کی لیب آئیر ڈی بھارت کے پہلے الیکٹو اپٹیکل تارگیٹنگ سسٹم کا پر ایک چھڑنے جا رہی ہے جسے پوری طرح سے سوادیشی روپ سے ڈیبلپٹ کیا گیا ہے الیکٹو اپٹیکل تارگیٹنگ سسٹم سٹیک ہوا سے ہوا اور ہوا سے ستائے تارگیٹنگ کیپیویلٹی کے لیے فورورڈ لوکنگ انفراریڈ اور انفراریڈ سرچ اینڈ ٹریک کی فنکشنیلٹی کو کمبان کرتا ہے ساتھی اے ڈی اے نے پشتی کی تھی کیوا ہے ایک سینسر پیکیج پر کام کر رہی ہے جسے پہلی بار ایپ تھارٹی پائی پر دیکھ گیا تھا جیسا کی تینڈرڈ ڈوکومنٹ میں دیکھا جا سکتا ہے اس میں ایک فورورڈ لوکنگ انفراریڈ سنسر اور ایک ریال لوکنگ انفراریڈ سنسر اس طرح استطحہیں کی وہ علاقے کی ہائی ریجلویشن ایمیجری پردان کر سکتا ہے اور وہ ادھیک گتی روت پر سپورٹ ٹریکنگ بھی پردان کر سکتا ہے خاص کر پہاڑی علاقوں میں اس سسٹم کا یوج کر کے ایک فائٹر جیٹ دشمن کو پتہ لگے بنا اسے ٹریک اور ڈسٹروائی کر سکتا ہے اسی بات پر اب بیڈیو کو قتم کرتے ہیں اے بیڈیو کو لائک کریں چرک کو سسکرائب کریں جہند